موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا ہم جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو وہ ادراک نہیں ہے جن کے پاس وہ جانکاری نہیں ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ ہے کیا کلائمٹ چینج ہے کیا اور ہم بے دریغ لگے ہوئے ہیں گھر کے پتے جلانا کورا جلانا یہ میں روز یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ جوہر ٹاؤن وابڈا ٹاؤن کے باہر جوہر ٹاؤن کی مختلف سڑکوں کے اوپر اور یہ ٹاؤنشپ میں کہ کورا جل رہا ہے دھوان نکل رہا ہے پولیس تو ہماری آپ کو پتہ ہے پرو ایکٹیو وہ بد بخت تو ایکٹیو نہیں کبھی ہوئے تھے پرو ایکٹیو ہونا نہیں کبھی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو ڈسے جا رہے ہیں اس کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ تو ان کو ہی پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہے اور وہ بچارے ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے وہ شاید اتنا گند بھی نہیں ڈال رہے ہیں ہمارے یہاں یہ ہے وہ کہہ جی لو ساری دنیا کر رہی ہے میں کر لیا تھا کہڑی کیا مطا آگئی ساری دنیا کر رہی ہے میں نے بھی اپنا حصہ اس میں خرابے میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے تو وہ پھر یہ ہوگا ابھی دوبیر ندی جو کہ سندو میں کوہستان انڈس کوہستان میں آکے سندو ندی میں گرتی ہے دوبیر میں سلاب آیا یعنی وہ اپنے کنارے توڑ کے باہر نکل گیا پانی تو جن کے گھر گئے وہ تو انہیں ہی پتا ہے کہ انہیں اب کیا کرنا ہے کیونکہ باقی تو ہم سب سوئے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو دو ہزار دس کی ایک بات سناتا ہوں جو کہ میں بڑا اس وقت وہ ہوا تھا اس سے اپسیٹ یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سوات میں پہلی بار جو ندی میں سلاب آیا وہ دو ہزار دس میں آیا تھا جولائے میں آخری جولائے کے آخری دن تھے شاید میں اس سلاب کے کوئی ایک مہینے کے بعد چار ہفتے کے بعد میں وہاں پہ گیا مجھے کچھ ایک سٹڈی کرنے کے لیے بھیجا تھا ایک انجیو نے تو کافی جگوں پہ میں گھوما پھرا اور پھر کرتے کرتے میں ایک گاؤں کا نام ہے بدلے وہ جو سوات کا شہر مدین ہے اس کے باہر تھا بدلے اور جو بشیگرام ندی ہے بشیگرام خواڑ اسے پشتوں میں کہتے ہیں تو وہ اس کے کنارے پہ تھا وہاں پہ میں ایک صاحب کو ملا خائستہ خان ان کا نام تھا جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خائستہ خان صاحب کی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یوسردی پختون بھی تھے کوئستانی نہیں تھے تو کوئٹہ میں وہ اس زمانے میں یعنی دوہزار دس میں کوئٹہ میں کچھ کام کرتے تھے جو مجھے اب یاد نہیں ہے نہ ہی میرے لکھے ہوئے میں ہے کہ وہ کوئٹہ میں کیا کام کرتے تھے کوئی نوکری کرتے تھے تو وہ وہاں سے آئے ہوئے چونکہ ہڑا آگیا تو انہوں نے لمبی چھٹی لے لی تھی کہ اپنا نقصان پورا کرنے کی کسی طرح سے کوشش کریں تو میں ان کو بھی ملنے گیا کہ ان کا پوچھوں میں کیا بنا اور کیسے ہوا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے میں نے کہا تو خائشتہ خان صاحب آگے کی کیا امید ہے ایک فکرہ بولا انہوں نے جو آج تک میرے اندر خوبا ہوا ہے کہ اب تو مجھے امید کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ میری قسمت اچھی ہے خائشتہ خان صاحب کہنے لگے کہ میری قسمت اچھی ہے کہ میرا جو یہ ہمارا بھائیوں کا مکان ہے شاید دو یا تین بھائی کم سے کم دو تو ضرور تھے کہ ہمارا یہ جو مکان ہے یہ پورا کا پورا نہیں گیا کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا کہ جب یہ بشیگرام میں پانی چڑھا ہے اور یہ ہمارے گھر سے سو میٹر پرے تھی بشیگرام سو سے بلکہ زیادہ کیونکہ ان کا گھر ہے اور پھر ان کے باغات تھے اور پھر بشیگرام ندی تھی تو وہ سو 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 میٹر پرے تھی بشیگرام ندی اور بڑے سکون سے بہا کرتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جب خواڑ میں پانی آیا ہے تو آواز ایسے تھی جیسے بلڈوزر کے ساتھ کوئی بڑے بڑی چٹانے لے کے آ رہا ہو اور کہتے ہیں کہ بارش جب چالو ہوئی ہے اور چوتھے دن پہ تو ہم نے کہا کہ یہ تفان نو ہی آ رہا ہے اور یہ دنیا ڈوب جائے گی تو دنیا تو نہ ڈوبی ان کی دنیا البتہ ضرور ڈوب گئی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بشیگرام اس طرح چڑی ہے کہ پانی ندی سے بپھر کے باہر آ گیا ایسے جیسے کوئی جیتی جاگتی چیز اور کہنے لگے کہ میرے ایک سو ہم دو بھائیوں کے ایک سو پیڑ تھے جس میں اخروٹ خوبانی اور سیب کے تھے اور دوہزار دس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سالانہ اس سے جو منافع ہوتا تھا وہ پچاس ساتھ ستر ہزار روپیہ ہو جائے کرتا تھا اس زمانے اس میں ہم مکعی جو اور گندم وغیرہ بیجتے تھے اور اس سے ہمارا گزر ہوا کرتا تھا سال کا کافی ہو جاتے تھے دانے ٹھیک تھے ہم لوگ تو میں نے کہا جی وہ باغ آپ کا کہاں تھا تو کہنے لگے یہ جہاں آپ پتھر دیکھ رہے ہیں اور وہاں میں اٹھانے تھیں بڑے بڑے پتھر تھے کہنے لگے یہ باغ ہمارا یہاں ہوا کرتا تھا یہ تھا باغ کی جگہ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم مشینری ہائر کریں بلڈوزر کرائے پہ لیں پتھر پہلے تو یہاں سے نکالنے پڑیں گے اور کہتے ہیں کہ جو اوپر جسے ٹاپ سوائل ہم کہتے ہیں کہتے ہیں وہ تو را نہیں کہاں سے لال آکے اب ہم مٹی ڈالیں گے یہ سائیڈوں سے ہم کھود کے ڈالیں گے تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اب کیا بنے گا تو نوجوان تھا نوجوان ایک تصویر لے کے آیا تو اس میں دو ہزار نو دسمبر دو ہزار نو کی تاریخ اس تصویر پہ چھپی ہوئی تھی جو کہ کیمرہ خود ہی چھاپ دیتے ہیں اور اس میں یہی نوجوان کھڑا تھا ایک جگہ پہ اور بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے چونکہ دسمبر کا مینہ تھا تو ٹونڈ مونڈ پیڑ تھے جو پہاڑ تھے بیک گراؤنڈ کے اندر وہ پہاڑ سے آپ ملا کے دیکھ سکتے تھے کہ یہ کہاں کھڑے ہو کے تصویر لی ہوئی ہے اور دوسری تصویر میں وہ نوجوان ایک ایریگیشن چینل ہے اس کے سائیڈ پہ کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہیں وہ باغ آپ کو پیچھے دکھ رہا تھا وہ بھی دسمبر کی انہیں ایک دن میں میرے خیال یہ دو تین تصویریں لیں خائفتہ خان صاحب نے وہ تصویر میری طرف کی اور کہنے لگے پہلے یہ تھا اور جس طرح انہوں نے کہا یہ پہلے یہ تھا اور پھر وہ جو میں دیکھ رہا ہوں آگے جو ملبہ پڑھا پہاڑ سے آیا ہوا تو میں آپ کو سچ بتا دوں کہ میں آواز کے ساتھ رو پڑا اور خائفتہ خان وہ پتہ نہیں ہو جاتا ہوگا خائفتہ خان بھی رو پڑے اور پھر جب چھپ ہوئے تو مجھے کہتے ہیں ہم آج تک نہیں رویا آج تم نے ہمیں رولا دیا اب چودہ سال گزر چکے ہیں دوہزار دس کی بات چودہ سال گزر چکے ہیں بڑا نقصان ہوا تھا وہاں پہ سوات کے اندر بہت لوگوں سے بات کی لیکن یہ خائفتہ خان کی بات دل میں رہ گئی اور ان کے بارے میں میں نے کچھ لکھا بھی تھا تو یہ بات آج صبح پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آگئی دو بیر ندی کے بارے میں اخبار میں شاید کچھ پڑا جس سے ہوا کہ میں آپ کو یہ کہانی سنا دوں تو یہ بلکل اسی قسم کی کہانیاں میں نے دو ہزار بائیس میں سندھ میں سنی تھی کہ جب سندھ میں لوگوں نے تھر کے خاص طور پہ لوگوں نے مجھے یہ کہ کہ پہلے ہم دعا مانگا کرتے تھے کہ بارش ہو اس بار ہم نے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ بارش نہ رک جائے اور مطلب میں نے دو ہزار بائیس کے سہلابوں کے بعد نویمبر میں جا کے دیکھا کہ خیرپور کا خاص کر کے خیرپور کا علاقہ ادھر میں زیادہ گیا تھا کہ وہ وہاں پہ جھیلیں بن چکی ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی آکس بو لیکس تھی پہلے کسی دمانے میں جب دریائے سندھو گزرتے ہوئے اپنی بل کھاتے ہوئے رستے سے گزرتے ہوئے تو اس میں سے کبھی کبھی ایک آکس بو لیک بن جاتی ہے دریاء سیدھا ہو جاتا ہے کہیں سے تو ایک جھیل سائیڈ پہ بن جاتی ہے گھوڑے کی نال کی شکل کی تو وہ جو آکس بو لیکس تھی وہ غائب ہو چکی تھی وہاں پہ ایک ایسی تھا جیسے آپ ایک ان لینڈ سمندر کے اندر ہوں تو ہم یہ جو بالکل مندلس لوگ ہیں کہ نہیں سانو کچھ نہیں ہوئے گا کلائمٹ چینج لہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تک بچا ہوئے اور کسی دن یہ بھی ہوگا کہ لہور بھی نہیں بچے گا یہاں پہ بھی اربن فلڈنگ ہوگی اور لوگوں کی موٹریں جو سلاب میں ایسے بہتی ہوئی جائیں گی تو ہمیں سب کو اکل کرنے کی ضرورت ہے ہم خرابے میں تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں لیکن ٹھیک کرنے میں ہم میں سے کوئی بھی اپنا حصہ نہیں ڈال رہا وہ ہم نے پتہ نہیں کب کرنا ہے